اسلام علیکم ویوورز آپ کا ڈبلیو سکیر اکیڈمی کی اس پائیثن سیریز کی فرسٹ ویڈیو کے اندر ویوکم ویوورز یہ فرسٹ ویڈیو ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پائیثن لینگویج کیسی لینگویج ہے اور اس کو دیویلپرز آج کل کیوں پریفر کر رہے ہیں اور ان تمام کوئیسٹنز کا انسر اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اندر تک دیکھیں آپ تو آپ کو آپ کے کوئیسٹنز کا انسرز مل جائے گا چلیں آئیں شروع کرتے ہیں فرسٹ انٹروڈکٹری ویڈیو ڈبلیو سکیر اکیڈمی یہ پائیثن سیریز آپ کے پاس لے کر آیا ہے تاکہ بیسکس سے لے کر اڈوانس تک آپ پائیثن لینگویج کو اچھے سے سیکھ سکیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹاپکس we will cover in this پائیثن سیریز کہ ہم کون کون سے ٹاپکس اس پوری پائیثن سیریز کے اندر ڈسکس کریں گے جس میں ہمارے پاس ہوگا پائیثن انٹرڈکشن کہ پائیثن کے کیسی لینگویج ہے اور اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کا یوز کیا ہے آگے ہیں انوارمنٹ سیٹ اپ کے پائیثن لینگویج کو سیکھنے کے لیے یا اس کے اوپر پروگرامنگ کرنے کے لیے آپ اس کے انوارمنٹ کو اپنے سسٹم کے اندر کس طرح سیٹ کرتے ہیں بیسکس انٹیکس کیا ہوگا پائیثن لینگویج کا اسی طرح ڈیٹا ٹائپس ان پائیثن جس طرح ادر لینگویج جیسے سی سی پلس پلس جاوا اور ادر لینگویجز آپ یوز کرتے ہیں پروگرامنگ کے لیے اسی طرح پائیثن کی بھی کچھ ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے دیسیزن میکنگز لوپس ان پائیثن فنکشنز کلاسیز مڈیول اینڈ پیکجز جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پائیثن لینگویج کا فائیل ہینلنگ جو پائیثن لینگویج میں آپ کس طرح کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے اس بیسک ویڈیو کے اندر ہم پائیثن کی بیسک کو ڈسکس کریں گے اور اسی طرح ہم نیکسٹ آنے والی پائیثن سیریز کے اندر ایڈوانس کی طرف موو آنگ ہوں گے سب سے پہلے ہم پائیثن کے انٹرڈکشن کو ڈسکس کرتے ہیں پائیثن is a high level interpreted and general purpose dynamic programming language that focuses on code readability پائیثن ایک high level language ہے like C, C++, Java اور other high level languages اور یہ general purpose اور dynamic changes اس کے اندر آپ programming کر سکتے ہیں dynamic programming language ہے اور اس کے اندر code جو ہے وہ readable ہے بہت آسان syntax ہے code کا اور general purpose ہے like آپ پائیثن سے desktop applications, web applications networking, database اور اسی طرح hardware کی coding اور بھی بہت سارے کام آپ پائیثن language کے تو perform کروا سکتے ہیں the syntax in python helps the programmer to do coding in fewer steps as compared to java اور C++ python language کا جو syntax ہے ہمارے پاس وہ programmer کو کم steps کے اندر کام کرنے کی صحیحت رکھتا ہے like اگر ہم python کے syntax کو C++ اور java کے ساتھ compare کریں تو بہت کم lines کے اندر آپ وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ C++ اور java کے اندر بہت سارے lines of code لکھ کر کرتے ہیں python is case sensitive and object oriented sport language as well python case sensitive language ہے اور object oriented python ہمارے پاس pure object oriented language تو نہیں ہے but یہ case sensitive ہے like C, C++ but object oriented بھی ہے کہ آپ اس کے اندر classes کو implement بھی کر سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے اور object uq کے جو باقی syntax ہیں وہ تمام python کے اندر perform کر سکتے ہیں professionally python is great for backend web development آپ اس سے web development بھی کر سکتے ہیں data analysis بھی کر سکتے ہیں data science کی پیرد میں اسی طرح artificial intelligence scientific computing games desktop apps so there are plenty of resources to help you learn how to do those as one اس طرح ہم نے اوپر بات کی تھی کہ journal purpose dynamic programming language ہے python تو یہ یہ بتایا گیا ہے کہ python کو آپ بہت ساری fields کے اندر use کر سکتے ہیں like artificial intelligence machine learning web development decks of application games iot تو بہت ساری fields ہیں جن کے اندر آپ python language کو easily use کر سکتے ہیں why do people use python کہ لوگ python کو کیوں اتنا prefer کرتے ہیں کیوں use کرتے ہیں یہاں پہ میں چار چار ریزن ڈسکس کی ہیں python is object oriented python ایک object oriented language ہے oop sportive language ہے oop کے structures آپ python language کے اندر implement easily کر سکتے ہیں structure sports such concepts as polymorphism operation overloading and multiple inheritance so وہ تمام syntax جو oop کے ہیں وہ آپ python کے اندر implement کر سکتے ہیں it's free open source downloading and installing python is free and easy source code is easily accessible is ki downloading اور installing جو ہے python ki وہ آپ کو easily available ہے google پہ تو آپ freely اور easily اس کے source code بھی لے سکتے ہیں اور یہ open source language ہے اس لئے لوگ اس کو زیادہ prefer کرتے ہیں it's powerful dynamic typing اس کے اندر dynamic typing ہے وہ ہم آگے جا کے جب ہم اس کے syntax کو شروع کریں گے تو ہمیں سمجھ جائے گی dynamically یہ type کو understand کرتی ہے خود سے variable کو built in types and tools اور اس کی وہ اس کو یہ language زیادہ prefer کرتی ہے third party utilities numpy cpy اور other pandas اور بہت ساری third party libraries ہیں جن کے طرح ہم اپنی coding کو آسان بناتے ہیں and automatic memory management اور یہ memory کو بھی automatically manage کرتی ہے اس لئے python ایک بہت powerful language ہے it's portable یہ portable language بھی ہے python runs virtually every major platform used today as long as you have a compatible python interpreter installed اگر ہم python کی بات کریں تو یہ major platform کو use کرتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو python کا code کو ہم ایک place سے دوسری جگہ پہ ہم same code کو easily run کر سکتے ہیں اور یہ portable ہے python program will run in the same manner تو same manner میں like اگر ہم windows اور linux کی بات کریں تو windows کے اوپر کیا ہوا code آپ same line of codes کو linux کے اندر بھی run کر سکتے ہیں اس کی output میں کوئی change نہیں آئے گا platform independent language یہ language جو ہے platform independent language history of python اگر ہم python کی history کی بات کریں python was originally conceptualized by good good one rossom in the late 1980s good one rossom نے 1980s میں اس language کو generate کیا تھا its implementation was started in December 1989 اور اس کی proper implementation جو ہوئی تھی 1989 کے اندر ہوئی تھی good rossom is fan of monty python flying circus this is famous tv show in netherland اور یہ ایک famous tv show تھا netherland کے اندر monty python flying circus ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ یہ show کے بہت fan تھے اور انہوں نے یہ language کو name دیا ہے تو اسی show کے name سے دیا ہے monty python انہوں نے start میں name dیا name after monty python after some use after some implementation تو اس نام کو unique بنانے کے لئے انہوں نے monty کو ساتھ سے ختم کر دیا اور بعد میں اس language کو just python کے نام سے recognize کرویا گیا the language is open source from the beginning یہ language شروع سے open source language popular apps develop in python بہت ساری popular apps جو کہ python کے ساتھ اپنی development کر رہی ہیں like instagram drop box chrome youtube اور بہت ساری applications ہیں جن کو آپ نے use بھی کیا ہوگا جو اپنی development اب python language کے ساتھ perform کر رہی ہیں features of python language اگر ہم python language کے features کی بات کریں تو emphasizes in code readability اس کے code کی بات کریں تو syntax اس کا بہت easy ہے اور readable ہے programmers کے لئے تو یہ code readable بناتی ہے automatic memory management یہ language جو python memory کو خود سے manage کرتی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا feature python language کا memory کو ساتھ manage کر رہی ہوتی dynamically type اگر ہم dynamically type کی بات کریں یہاں پہ تو آپ type casting بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں dynamically یہ variable کی types کو understand کرتی ہے like other languages کی طرح یہ type آپ کو ساتھ variable کے mention نہیں کرنی پڑتی تو یہ direct خود سے built in variable کی types کو adjust کر رہی ہوتی ہے huge number of libraries because ہم نے بات کی پیچھے Python built in types and tools کو support کرتی ہے huge number of third party modules libraries exist کرتے ہیں python language کے اندر code کرنی With python interactive interpreter it is easily to check python command python interpreter easily available ہے آپ open source ہے آپ interpreter operator python language کا download کر سکتے ہیں easily free of course تو اس کو usable بنا سکتے ہیں platform independent platform independent کی ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی python language platform independent language ہے کہ ہمیں ایک platform کے اوپر جو ہم code کرتے ہیں وہ code ہم same کسی اور platform کے اوپر بھی run کر سکتے ہیں thank you viewers آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ہم python language کو کس طرح use کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو اس کے features کو ہم نے دیکھا کہ python language کے کیا کیا ہیں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو subscribe اور like کرنا مت بھولیں thank you so much